سکلین بھی یہیں سے ایک اور سوال کے اور یہ خاص طور پر میری کرشش ہوتی ہے میں کہ لوگ دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے آپ ما شاء اللہ اسی داڑی کے ساتھ اسی ٹوپی کے ساتھ آپ کوچنگ بھی کر رہے ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ کی فیملی کی بات کریں تو ما شاء اللہ ہجاب کرتی ہیں اور ہجاب کر کے دنیا میں ٹریول بھی کریں گھوم رہی ہیں آپ کو کبھی اس سے کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہجاب یا داری کے وجہ سے دنیا بہت عزت ملی بہت عزت ملی 2019 کا ورلڈ کپ جیتے انگلینڈ کی ٹیم کو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں انوائٹ کیا گیا اور سپورٹ سٹاف کو بھی انوائٹ کیا اور وہاں کی جو پرائیم منسٹر تھی ٹریزا میں اس نے سب کو انوائٹ کیا بقاعدہ میں بھی تھا مویننڈی آدلہ چیز وہ بھی تھے بقاعدہ ہمارے لیے ایک علیہ تھا بوفے کا وہ جانے سٹ اف بوفے لگایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب حلال چیزیں آپ کے لیے ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز اس جگہ میں پڑھنی ہے وہ ڈائریکشن آپ کے پاس ہے موضوع کرنا تو موضوع کرنے کی یہ وہ جگہ ہے ساری چیزیں بتائی گئے اب بتاؤ اس سے بڑی اور کونسی جگہ ہے ہر جگہ پہ گیا ایسی ہے لوگوں نے اور عزت دی امریکہ گیا میں ابھی پچھلے جنوں ایک لائن لگی ہوئی تھی سب لائن میں لگے ہوئے بہلکہ میں اور بھائی وائف میرے ساتھ تھی وہ کرکٹ آل سٹار ہوا تھا سچین اور شین انہوں نے ٹارنمنٹ پچیس دنیا کے ٹاپ کے کھلاڑی نکالے اور ان کا بس میں میچ رکھا تو اس میں میں بھی تھا تو ایک ٹیم کا کیپٹن شین مون تھا ایک کا سچین تھا تو میں شین مون کی ٹیم میں تھا امریکہ گئے اور وہاں پہ جناب میں اکیلا تھا داری ٹاپی میں اور میری وائف تھی برکے میں تو کچھ لوگ تھے جو مزاق اڑا رہے تھے اے نے پھڑیا جانا ہے جی اچھا امریکہ لینڈ گئے اے نے پھڑیا جانا ہے اب وہ تو مزاق کر رہے تھے واقعی انہوں نے ہمیں لائن سے نکالا سائیڈ پہ لے گئے پیچھے کمرے میں وہاں پہ میری اہلیا کو جو سیکیورٹی والی تھی عورت اس نے دیکھا پاسپورٹ دیکھا یہ وہی ہے یہ بھی وہی ہے اس نے کہا جی آپ جائیں میں بھی ساتھ میں تھا مجھے بھی دو منٹ نہیں لگے ہم لوگوں در سے نکلے ہم بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں ہم سب لائن میں لگے پاکہ سب لائن میں لگے تو میری بھائی مجھے کہنے لگی ہمیں تو زیادہ عزت نہیں دی گی میں نے تو اور کیا سب کے سامنے تمہارے پردے کا انہوں نے شیال لگا پردہ سائیڈ پہ بلا کے دیکھا سائیڈ پہ بلایا لے کے گئے اور آئے اس نے دیکھا ہم نے کہا یہاں پہ تو دو سو لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے ہمیں تو کیسا عزت کے ساتھ وہاں سے لے کے بٹھا دیا خیر کہنے کی بات یہ ہے کبھی پرابلم نہیں ہوئی کبھی ایسی پرابلم نہیں ہوئی ایون ایک دفعہ جب پرویز مشرف صاحب تھے یقین کہنے یہ بچوں کے ساتھ میں یہ میں بات ضرور رکھوں گا آپ کے پروگرام کے توسل سے پرویز مشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں میں مین آف دی سیریز ہوا پنڈی میں اچھا نہیں سوری یہ پرانا واقع ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس ملاقات کے لیے اس وقت میرا یہ آن لیا چینج ہو چکا تھا اصلیت پہ آ چکا تو میں ہاتھ ملانے کے لیے ایک ہاتھ آگے کیا انہوں نے دو ہاتھ آگے کیا میں نے بھی دوسرا ہاتھ آگے کہہ دیا مجھے کہنے لگے سکلائن یار میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ کی قسم میں کونے میں کھڑا ہو کے میں سوچ میں پڑھ گئے میں نے کہا میں اتنا گناہ دار شب اللہ ہوں اور پاکستان کا پریزیڈنٹ ہاؤ پاکستان مجھے کہہ رہے لیے لیے دعا کرنا میں نے کہا یہ حال حلیہ کی وجہ سے عزت دے دے میں نے کہا یا اللہ کوئی اچھا انسان بنا دے اس دل کو نرم کر دے صحیح کر دے سوچوں کو صحیح کر دے ہمیشہ عزت ملی کبھی کچھ تکلیف نہیں کبھی کچھ ایسا نہیں ہو پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر اور دین اور دنیا کی جواب بات کہتے اس کو سمجھیں دنیا کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں دنیا کیا چیز ہے یہ جو بٹیرلیسٹک چیزیں یہ دنیا ہے نا بلکہ تو دین کیا ہے انس دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے اگر اس کو سمجھنا چاہے بلکہ دنیا کیا ہے ہم ورلڈ کہتے ہیں دنیا یہ دنیا ہے زمین ہے پہاڑا ہے یہ سارا کچھ بنا یہ دنیا ہے بلکہ اور دین کیا ہے اس کے اندر رہنا کیسے ہے اب اس کے اندر رہنے کے لیے جس فیلڈ کے اندر رہے اس میں اللہ کی حکم پورے کرتے جاؤ بلکہ میں نے دکان کھولی ہے امانداری سے کام کرو بلکہ یہ دین پورا ہو گیا دنیا کے اندر رہ رہے ہیں ہم لوگ کرکٹ کھیل لو امانداری سے کھیلو کاروبار کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو پڑھ رہے ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو سائنٹسٹ ہو پارلیمنٹ میں ہو کوٹ میں ہو تھانے میں ہو پولیس میں ہو کہیں پہ بھی جاب کر رہے ہو کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داری سے ان کو سامنے رکھتے ہو یہ دین ہے ختم بہت خوبصورت بات ہو بڑا زبردست اور کمال کے میسیج ہے